موسیقی چپیٹ میں آ چکے ہیں ایسے میں سوال اٹھنے لگا ہے کہ جب محض دو راچوں میں نبوے ہزار بچے سنکرمت ہو گئے ہیں تو پورے دیش میں کیا حال ہوگا کیا دیش ابھی سے تیسری لہر کی چپیٹ میں آ چکا ہے تیلنگانہ میں سیتیس ہزار بچے سنکرمت ہیں جانکاری کے مطابق تیلنگانہ میں اس سال مارس سے مائی دو ہزار اکیس تک کل سیتیس ہزار تین سو بچے کرونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں یہ جانکاری تیلنگانہ سواسوی بھاگ نے دی ہے ادھکاریوں نے بتایا ہے کہ کرونا کی پہلی رہر کے دوران پندرہ اگس سے پندرہ ستمبر دو ہزار بیس تک انیس ہزار آٹھ سو چوبیس بچے سنکرمت ہوئے تھے مدھ پردیش کرونا کی چپیٹ میں آئے چوون ہزار بچے تیلنگانہ جیسا حال مدھ پردیش کا بھی ہے جہاں اب تک اٹھارہ سال سے کم عمر کے چوون ہزار بچے سنکرمت ہو چکے ہیں جن میں سنکر مردر چھ دشملہ نو فی صدی رہی ہے ان میں بارہ ہزار سی زیادہ بچے اسپطالوں میں بھرتی کر آئے گئے ہیں بتا دیں کہ یہ آنکڑا کرونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران کا ہے وہیں راشتری سواس مشن کی کوویٹ پوزیٹیو پیشنٹ لائن لسٹ رپورٹ کی مانے تو دوسری لہر کے دوران صرف بھوپال میں دو ہزار چھ سو ننیانبے بچے سنکرمت ہوئے ان میں سے اٹھاون فی صدی بچے گھر پر رہ کر ہی ٹھیک ہو گئے صرف بتیس فی صدی بچے اسپطال میں بھرتی ہوئے اور چھ سو ساٹھ بچے ہوم آئیسولیشن میں ہیں آنکڑوں کی مانے تو بہتر فی صدی بچے اب تک سوست ہو چکے ہیں دیش میں اب تک ہوئے سیرو سروے کے مطابق پہلی اور دوسری لہر میں کل چالیس فی صدی بچے کرونا کی چپیٹ میں آ چکے ہیں پہلی لہر میں صرف پندرہ فی صدی بچے کرونا سنکرمت ہوئے جبکہ دوسری لہر کے دوران یہ آنکڑا پچیس فی صدی کے پار ہو گیا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ دیش کی باقی ساٹھ فی صدی بچوں کو منٹر آ رہا ہے ویشیشک جو کا کہنا ہے کرونا کی تیسری لہر بے حد گھا تک ہو سکتی ہے دوسری لہر کے دوران بھلے ہی کافی بچے بھی سنکرمت ہوئے ہوں لیکن ان کی مرتیودر کم رہی ہے حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھوش میں بھی مرتیودر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کرونا ویکسین اور کرونا وائرس سے جڑی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چانل کو سبسکرائب کریں